اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور یقیناً یقیناً آپ لوگ تنگ آ چکے ہوں گے ستارہ یاسین سے اور ان کی پوری فیملی سے اور میرے خیال سے اب آپ لوگ سابرہ سے بھی تنگ آ چکے ہیں صحیح بات ہے میں تو صحیح بتا رہی ہوں اب تھوڑا کبھی کبھی آپ لوگ ان کو ذرا معاف کر دیا کریں ٹھیک ہے ہم کسی اور ٹوپک پر ویڈیوز بنایا کریں کبھی کبھی تو ایسا کر لیا کریں نا بھئی یہ والی ویڈیوز بھی د دیکھ لیا کریں جو ان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے ویڈیو تو بہت میرے خیال سے نائن منت پہلے کی ویڈیو ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج اس پر ریاکشن کرتی اور آپ لوگ بہت زیادہ کمنٹس بھی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں کمنٹس تو وہ اس ویڈیو میں بھی آکے کمنٹس کریں گے کہ انہوں نے کی ہیں کہ نہیں کہ میں کوئی جوٹ نہیں بول رہی آپ لوگ نے بہت زیادہ کمنٹس کیا تھا کہ آج یہ مہویج کی ویڈیو پر اپنا ریاکشن دیں تو پ دیکھیں کہ اب آپ لوگوں نے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے لیے سب سے پہلے تو مجھے تھوڑا سا سیڈ ہونا پڑے گا تھوڑا سا نہیں تھوڑا زیادہ سیڈ ہونا پڑے گا تقریباً کوئی ایک آدھ منٹ کے لیے مجھے سیڈ ہونا پڑے گا کیونکہ یہ آج یہ مہ پاسٹ ویڈیو تھا تو وہ اپنے اس ویڈیو کے شروع میں تو پہلے تھوڑی سی دیر روتی ہیں اور پھر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں امید ہے اب آپ لوگ کافی زیادہ سیڈ ہو چکے ہوں گے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج میں ہمیش روتے ہوئے کہتی ہیں سٹارٹنگ میں روتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے اگر میں کوئی غلط بھی کام کر لیتی تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا اعتراض تو آپ لوگوں کو تب ہونا چاہیے تھا جب آپ لوگ ہمیں کچھ دیتے جب آپ لوگ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم عزت تو دے سوری میں کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی تھی پھر اس کے بعد سیڈ میوزک اور تھوڑی سی خاموشی کے بعد ولوگ کا آغاز ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام دیکھنے والے مجھے پوری امید ہے آپ لوگ ٹیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رہیں آباد رہیں ویڈیو دیکھنے والے تمام ناظرین سے میری گزارش ہے آج کی میری ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے کیونکہ یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد آپ مجھے کبھی یوٹیو پہ نہیں دیکھیں گے یہ میری آخری ویڈیو ہے آج کیا یہ ان کی لاسٹ ویڈیو تھی اس کے بعد تو انہوں نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا اب یہ کین حالات میں چلیں ہم ان کی اسی ویڈیو کو مزید دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ فرماتی ہے کہ اس ویڈیو میں میں اپنی زندگی کے تمام حقائق بتاتی ہوں جو میری یوٹیوب کی فیملی کو نہیں بتاتے ہیں باجی جب آپ یوٹیوب چھوڑی رہی ہیں باجی تو نہیں خیرانتی ہیں آپ چینجوں بھی ہیں آپ جب یوٹیوب چھوڑی رہی ہیں تو بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ چھوڑ دیں مطلب اگر میں نے کبھی چھوڑنا ہو تو میں تو اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنا کے بولوں گی کہ بھئی میں یوٹیوب چھوڑ رہی ہوں مطلب ملینز میں ویوز آ چاہے ہیں اور پھر میں دوبارہ آ کے بیٹھ جاؤں اس طرح تو نہیں نہ کرنا چاہیے انسان کو اپنی نا زبان پر قائم رہے ہیں مطلب ایک دفعہ جو بات مو سے نکل گئی تو وہ مو سے نکل گئی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ یوٹیوب پر آنا نہیں چاہیے تھا آپ کہتے ہیں کہ میرے ویڈیو بنانے کا یہ مطلب ہے مقصد ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں کو پتہ چلے کہ میں کن مشکلات سے گزر کر اس مقام تک پہنچی اور اب یوٹیوب میں کیوں چھوڑ رہی ہیں پھر مزید فرماتی ہیں کہ میں پانچ چیس سال کی تھی اور میرے فادر کی دیت ہو گئی تھی گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا امی کے گھر میں مطلب امی کے پاس صرف ایک ہی کمرہ تھا اور اس بارش کی وجہ سے اس کمرے کی چھت بھی ٹوڑ گئی تھی بہت زیادہ غربت تھی لوگوں کی گھروں میں کام کر کے امی ہم سب بہن بھائیوں کا پیٹ پالتی تھی اور وہ ٹی بی کی مریض بھی تھی جب حالات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے بہت زیادہ میری امی کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ اپنی اس بیٹی کو بیچ دیں تو میری امی نے ایک لاکھ روپے کے بدلے میں مجھے ایک شادی شدہ آدمی کے سپورٹ کر دیا بیچ دیا چنین جی بہت زیادہ بہت زیادہ ڈرامے ہیں اس ویڈیو میں یہ بلکل فیک ویڈیوز ہوتی ہیں ان ویڈیوز پر آپ لوگ مت جایا کریں خدا کا واسطہ ہے دیکھیں اگر ان کو سچ میں دیکھیں جو بھی ہوا ہوگا ہوا ہوگا ہم مانتے ہوا ہوگا لیکن ابھی ان کو اس ٹائم پر کیا چاہیے ان کو اس ٹائم پر ویوز چاہیے ویوز کے لیے انہوں نے کیا تھم نے لگایا کہ یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے یوٹیوب پر اور اس کے بعد یہ تقریباً کوئی پدنی کتنے سو ویڈیوز لگا چکی ہوں گی کیونکہ اس ٹائم پر جس دن میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس ٹائم پر ان کی کتنی ویڈیوز ہیں آٹھ سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے تو آٹھ سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں اس ٹائم پر ان کی اور یہ نو مہینے پہلے انہوں نے یہ ویڈیو لگائی تھی اس میں انہوں نے جو بھی کہا ہو بے شک وہ سچ بھی ہو بے شک سچ ہو لیکن اس ویڈیو کے لیے جو انہوں نے شوٹس بنائے ہیں جو کلپس بنائے ہیں ویڈیو کلپس ویڈیو کے شروع میں لگائیں وہ کتنے ڈرامائی قسم کے بنائیں مطلب ڈراموں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ان کا بیٹا مطلب آکے کیمرے کے آگے رو رہے اور ان کی بیٹی پیچھے سے بیٹھ کے رو رہی ہے بھئی اس ویڈیو میں بچوں کا کیا کام ہے پہلے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس ویڈیو میں ان بچوں کا کیا کردار تھا آپ تو اپنی لائف کی سٹوری بتا رہی تھیں اچھا آپ ان کے ڈراموں کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ابھی تقریباً کوئی آٹھ نو دن پہلے مورننگ روٹین کی ویڈیو شیئر کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سب کر رہے ہیں آج کل ٹرینڈ ہے لیکن اس میں ان کی بیٹی نے جو ایکٹنگ کی ہے نماز پڑھنے کے لیے خدا کا خوف کریں اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دکھانے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی سجدہ اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے طویل کر دینا تو وہ شرک کہلاتا ہے مطلب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں میں ان ساری معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی پھر آپ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہوتے ہیں لیکن اتن اس بات پہ سب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا بھی سجدہ اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے اور یہ سورج سر پہ نکلا ہوئے اتنا مطلب اچھا خاصہ ہو جال ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے پھر نماز کے لیے وضوح کی ہے وہ بھی پھر آپ لوگ دیکھیں گے تو وا وا ہی کریں گے جب بیٹی نماز پڑھ لیتی ہے تو پھر ماں بھی کہتی ہے کہ چلو میں بھی اپنی ذرا فلم بنا لوں نماز پڑھتے ہوئے ایک ثبوت ہو جائے کہ میں بھی نماز پڑھتی ہوں تو پھر ماں کی باری آتی ہے پھر وہ نماز پڑھتی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا مین بلوگ جس کی وجہ سے سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں ان کے اوپر ایک ریاکشن ویڈیو بناوں کیونکہ پہلے میرا ارادہ نہیں تھا مطلب پہلے میں نے ان کے کافی ساری ویڈیوز دیکھویں تھی میرا ارادہ نہیں تھا لیکن جب میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی کہ مسکان اور یونس کا رشتہ کیوں ٹوٹا اس کی کیا وجہ تھی مطلب اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس ویڈیو کے اوپر ریاکشن ضرور بناوں گی اس ویڈیو کا اگر میں خوڑا سا بھی آپ کو اگر پارٹ بتاؤنا تو آپ کے اوپر ان کی ساری حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی اچھا جی سلام دعا وہی جیسے کرتے ہیں اتنی لمبی چھوڑی دعاوں کے بعد پھر یہ کہتی ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے امی ابو کی دیت کے بعد اور دیت ہونے کے بعد میں حالات کے تھپیڑے کھانے کے بعد میں نے اپنی یوٹیوب کی فیملی کو یہ اپنی فیملی بلا لیا چنینجی ٹھیک ہے یہاں تک مسجد فرماتی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی اور ہر بڑی سے بڑی ٹینشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چنینجی لمبی چھوڑی تقریر کے بعد یہ اللہ اللہ کر کے اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں اور کہتی ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چھ سات مہینے پہلے میں نے اپنی بیٹی مسکان زارہ کا رشتہ وہ یونس کے ساتھ کیا کہتی ہیں کہ لڑکا ہمیں پسند تھا اور فیملی بھی اچھی تھی سب کچھ دیکھ بھال کے ہم نے رشتہ کر دیا منگنی کے ٹائم پر ہماری طرف سے کچھ شرائط رکھی گئی تو انہوں نے وہ بھی قبول کر لی اور انہوں نے خوشی خوشی رشتے کو قبول کیا اور صحیح طریقے سے مطلب اچھے طریقے سے اس کا مسکان زارہ کا رشتہ ہو گیا پھر محترمہ فرماتی ہیں کہ اس رشتہ دو تین مہینے سے مسکان زارہ کی طبیہ صحیح نہیں رہتی اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی شادی کی جائے کون سا محرز ہے یہ کون سا محرز ہے کہ مطلب طبیہ صحیح نہیں رہتی اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے چلیں جی خیر ویڈیو کو آگے کرتے ہیں پھر یہ کہتی ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے بات کی اور ان لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ مسکان زارہ کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہے ہیں کوئی تعویز وغیرہ کا پتہ نہیں کس طرح کا کوئی مسئلہ چل رہے ہیں برحال تو ان لوگوں سے بھی بات کی تو انہوں نے شادی کے لیے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی جو انہوں نے شرائط رکھی تھی وہ ان سے مکر گئے انہوں نے کہا ہمارے پاس اس ٹائم پر کچھ بھی نہیں ہے ہم ہم بھی کچھ نہیں کرتے اور آپ لوگ بھی بالکل سادگی سے شادی کر دیں اور پھر یہ بڑی ڈیٹیل میں ان کی ویڈیو میں تھوڑا مختصر سا کر کے بتا رہی ہوں تو پھر اب بھی وہ جب وہاں ان کے جو سسر تھے جو مطلب مسکان زارہ کا سسر تھا وہ جب چلا گیا تو اس کے مطلی دو تین دن بعد اب میں ویڈیو بنا کے ویڈیو بنا کے مطلب ویڈیو بنا کے میں اب اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں اور اب میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی کیونکہ جب یہ لوگ ابھی سے مکر گئے ہیں تو پھر میں یہ رشتہ کیوں ہونے دوں یا یہ شادی کیوں ہونے دوں تو میڈم بات سنیں آپ نے اتنے عرصے تک پھر یہ ڈراما کیوں کیا ہے یوٹیوب پہ آپ نے اپنی بیٹی کو الگ سے ایک چینل بنا کے دیا تھا اور وہ اس لڑکے کے ساتھ اچھا خاصا گھومتی رہی ہے بہت زیادہ اس کی ویڈیوز ہیں آپ کے چینل پر بھی اور اس کے چینل پر بھی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں تو یا تو یہ شروع سے پھر ڈراما تھا سارا یا تو اب آپ ڈراما کر رہی ہیں اور میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہوئے یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یوٹیوب میں جس نے بھی ڈرامے کی ہیں نا ان کے انجام بہت ہی بھیانک ہوئے ہیں بس اللہ حافظ